سن نبی دعوت میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے کشف المجوب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علی بن عثمان اجویری امام انیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے ایک جہلی خواب ان کی طرف منصوب کرتے ہیں اور تذکرت الولیہ میں بھی ہے کہ امام انیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے چون چون کے الگ کر رہے ہیں یہ الفاظ ہیں اور گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کریں گے حضرت عمر نے جو خط لکھا تھا جب تستر نامی جگہ میں حضرت دانیال کا تابوت نکلایا تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ درندے کھاتے ہیں نہ آگ جلاتی ہے یہ عقیدہ اپنی اصل میں تھا اور تمہارے بزرگ اپنے بارے میں تو بہت کچھ کلین کر کے گئے اور نبی کے بارے میں یہ اور یہ خواب پہ کوئی اختیار نہیں تو شیطانی خواب کو نا فضیلت کیوں بنا کے پیش کر رہے ہو